اس لئے میں مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں کہ برامنوں کو ہمیں ہندو کہنے دو آپ ہمیں ہندو مت کہو اس سے مسلمانوں کا فائدہ کم بلکل بھی فائدہ نہیں ہے مگر نقصان بہت زیادہ ہے اس سے علپسنگ کے برامن بہت سنکھے ہون جاتے ہیں اور علپسنگ کے برامن جب بہت سنکھے بن جاتے ہیں تو وہ طاقتور ہو جاتے ہیں اس انسان کی بات دھیان سے سنیے یہ سویمبود علیت نیتا نام ہے وامن ویسرام بامسیپ نام کی کتھت دلیت سدھار کی فیکٹری چلاتے ہیں دلیتوں کا تو پتہ نہیں کتنا سدھار کیا لیکن خود کا وکاس اتنا کیا کہ کئی وکشید دیش بھی پیچھے چھوڑ دیں خاص بات یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا منچ سجتا ہے تو منچ پر کچھ مولا مولانا ہوتے ہیں اور ایک گھنٹے تک ہندووں کو ان کے دیوی دیوتاو ماں پورسوں کو جی بھر کر گالیا دی جاتی ہے انہیں کوسا جاتا ہے دکھاوے کے لیے منچ پر ایک سکھ ایک بودھ کو بھی بیٹھا جاتا ہے کھل کر کہتا ہے کہ پیسہ بہت ہے بس ہندووں کے خلاف کام کرو کہ اندولن کے لیے یدی ایمانداری سے اس کے لیے اندولن آپ لوگ چلا ہوگے تو میں یقین اور وشواز کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے لیے پیسے کی کوئی کمی آپ لوگوں کو نہیں رہے نمسکار دوستو رنگدے بسندی میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے مہوراجی چودری پچھلے کئی روز پہلے جونپور اور بدھوئی میں دلیتوں پر حملہ ہوا تھا دلیت بستی میں نو جون کو مسلموں دوارا ہیوانیت کا ایسا کھیل کھیلا گیا جسے دیکھ کر ہر کوئی حق کا بکہ رہ گیا تھا ان کے گھروں میں آگ لگائی تھی ان کے پسو مویسی جلا دیے گئے ان کے گھروں میں آگ لگی گریب دلیت بھائیوں کے گھر لوٹے بھی گئے آگ کیوں لگائی گئی کس نے لگائی کتنی راجنیتی سپروی یہ جاننے کے لیے ہم گیارہ جولائی دو ازار سولہ کو گجرات کے انہ میں چلتے ہیں گیارہ جولائی دو ازار سولہ کو گجرات کے انہ میں کچھ دلیت یوکوں کو مرت گائیں کی چمڑی نکالنے کی وجہ سے کچھ کثیت انمادی گورکشک شمیتی کا سدس بتانے والے لوگوں نے سڑک پر پیٹا تھا دلیتوں کی پیٹائی کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا تھا اس گٹنا پر پردھان منتری جی نے بھی نیندہ کی اور کثیت گورکشکوں کو گنڈے تک بتا تھا انہیں جیل بھی ہوئی جو ہونی بھی چاہیے تھی اس گٹنا کو لے کر دلیت نیتا جگنیش میوانی نے ایک بڑا اندولن کیا انہیں دلیتوں کے ساتھ مسلموں کا سیوگ ملا سمشت دلیت نیتا میدان میں آئے ہندو دھرم کو کوسا گیا اور ان کے بود بن جانے تک ماملہ چلتا رہا اس کے بعد ایک دوسرا ماملہ اٹھا خبر آئی کہ فرید آباد کے سن پیڑ میں ایک دلیت پریوار کو جندہ جلا دیا گیا اس گٹنا میں دو بچوں کی موت ہو گئی تھی اور کئی لوگ گمبی روپ سے جکمی ہوئے تھے اس ماملے کو لے کر بھی دیش بھر میں سمشت دلیت نیتا میدان میں آئے لیکن جیسے ہی سن پیڑ ماملے کی جانچوی تو پایا کہ اکتویقتی نے خود ہی اپنے گھر میں آگ لگائی تھی لیکن تب تک ہمارے دلیت سمودائے کے من میں یہ لوگ جہر گھول چکے تھے آپ کی آداشت کے لیے بتا دے کہ راہول گاندی جی بھی وہاں پہنچے تھے اب تاجہ آلات پر بات کرتے ہیں جو لوگ خود کو دلیت کہتے ہیں ان کے لیے یہ بات سمجھ لینی بھی ہے جروری ہے کہ ان کے خلاف کیسے کچھ لوگ سڑیاں ترچ رہے ہیں اور وہے لوگ انہیں اپنا نیتا صبح جن تک سمجھنے کی بھول کر رہے ہیں جن ویر جاتیوں کو مغل کال میں دلیت بنا گیا آج آم بیڑ کر جی کا نام لے کر آج کیا دھونک جوگندر نات منڈل صرف ان کا استعمال کر رہے ہیں ہریانہ کا سنپیڑو یا گجرات کا اونہ دونوں معاملوں کو لے کر انتراشتے اسطر پر سور مچا گیا ہم کہتے ہیں سور مچانا غلط نہیں ہے ہنسہ اپراد جاتی ہے بھید کہیں بھی ہو سور مچانا چاہیے لیکن سوال ایک طرفہ سور کے سڑی انتر سے ہے آج بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ خود کو دھرم نیرپیکس کہنے والی راجنیتک پارٹیا ساماجک کارے کرتا بولی ووڈ کی جاوید اکتر جیسے جانے مانے لوگ یہاں تک کی دلیت چنتک کا تمگہ لیے لوگوں نے بھی جون پور بدھوئی ماملے پر رہشمی چپی اوڑ لیے بھیم آرمی کے چیپ چندر سیکھر نے تو حد کر دی بھیم آرمی کو دلیتوں کی چنتک ہی بجائے وہاں کے دنگائی مسلموں کی چنتہ ستانے لگی کیونکہ یوگی جی دوارہ جب کارواہی کی تو اس کے پیچھے یوپی سرکار کی منصہ پر ہی سوال اٹھا دیا دلیت اب خود سوچے گئے دلیت چنتک ہے یا مسلم چنتک کانگریس ماہ سچیپ پیریانکا گاندھی اور اکھیلیس یادہو سے لے کر کمیونیسٹ وامپن تھی نیتا سیتا رام یہ چوری ہیدر آباد کے مسلم جے میم جے بھیم والے اویسی جگنیس میوانی عمر عبداللہ دلیت نیتا پرکاس امبیڑ کر دلیپ منڈل چندرمان پرساد میں اس بیعد بھیاویا گھٹنا پر مونساد رکھا ہے ہاں مائیواتی جی نے جرور دلیتوں پر اتیاچار کے ماملے میں مسلم آرہوپیوں پر ترنت کارواہی کے لیے یوگی سرکار کی سرانہ کیے بھیم آرمی کے چندرسیکھر آجاد کو اپنے سی اے کے خلاب جامہ مجد اور جامیہ جا کر پردسن کاریوں کے ساتھ ہردنگ مچاتے دیکھا ہوگا لیکن جونپور کی گھٹنا پر ان کے گھر تک جانا مناسب نہیں سمجھا بلکہ لٹیرے دنگائیوں پر کارواہی کرنے والی سرکار پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں اسی طرح پریانکہ گاندی نے سون بدر میں دس آدیواشیوں کی اتیا پر چھبیس گھنٹے کا دھرنا دیا تھا لیکن اس بار ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا یہ پہلی بار نہیں ہے جب دلیت مسلموں کی ہنسا کا سکار بنے ہیں مدی پردیش کے کھنڈواں میں سوشل میڈیا پر ڈالی گئی آپتی جنک پوشٹ کا ویروہد کرنے پر راجیس مالی کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی ہتیا کرنے والے سبھی آروپی مسلم سمودائے سے تعلق رکھتے ہیں سمودائے کے ان لوگوں نے 22 اپریل کو فیس بک پر سیتہ ماتا کو لے کر اسلیل ٹپنی کی تھی اس گھٹمہ کی جانکاری لگتے ہی راجیس مالی نے پولیس تھانے میں ان لوگوں کے خلاف سکات کر دی تھی 18 مئی کو آروپیوں نے راجیس مالی کے گھر پر حملہ کر دیا انہیں بیرہمی سے پیٹا گیا بچانے کی کوشش کرنے پر ان کی بہن سیلا اور چاچا پر بھی حملہ کیا گیا اتی گمبیر گھائل راجیس مالی کی 31 مئی کو موت ہو گئی لیکن سبھی لیبرل سیکلر جیبیم جیمیم والے گائب ہو گئے اس کے پریوار کے لیے نہ بامسیپ کی مینہ آم کھیڑے کی آواز نکلی نہ وامن میس رام کو سنا نہ راکھی راوان کی دار سنی اور نہ چندر سیکھن راوان کا بھاسن پچھلے سال بھی مدی پردیش کے ساگر میں مسلم سمودائے کے لوگوں نے دھن پرساد احیر وار کی حتیہ کر دی تھی ایک بھیڑ نے گھر میں گھس کر دھن پرساد احیر وار کے گھر میں آگ لگا دی تھی جس کے قارن اس کی موت ہو گئی تھی مجھا پھرنگر کے دنگوں میں مسلمانوں کے آکروز کے قارن ڈلیتوں کو اپنے گھر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا تھا تب نہ انہیں بچانے مایواتی آئی تھی نہ ڈلیت مسلم ایک تھا کا سمرتھن کرنے والا کوئی نیتا زیادہ پرانا اتھیاس اٹھانے کی جررت نہیں ہے آج میوات کی مسلم آوادی دھیرے دھیرے دلیتوں کے سمسان گھاٹ پر قبضہ کر رہی ہے ساتھی سرکار دوارہ مہیا کرائے گئے ان کے پلات بھی سمودائی ویسیس کے لوگوں دوارہ دھیرے دھیرے ہڑ پہ جا رہے ہیں وہی مار پیٹ ادھاری کا پیسہ مانگنے پر حملے کی گھٹنائی تو مانو پیحد سامانے ہو گئی ہے پورو نیائیدیز پوان کمار کی جانچ ریپورٹ کے نصار میوات میں مسلم سمودائی کالف سنکھک دلیتوں پر اتیچار اتنا بھیسن ہے کی جلے کے قریب پانسو گاؤں میں سے ایک سو تین گاؤں تو ایسے ہیں جو ہندو ویہن ہو چکے ہیں چوراسی گاؤں ایسے ہیں جہاں کیول چار یا پانچ ہندو پریواری سیس ہے میوات کے حالات پر سب مون ہے کیونکہ انہیں دلیتوں کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں بلکہ جیسے کتھت برہمنواد منوش مرتی کو کوشنے ہندووں کو گالی دینے کے لیے پھنڈ میں لاؤ جب دیش بھر میں سی اے ویرودی پرائیجت پردرسن کرائے جا رہے تھے تب خود کو دلیتوں کا نیتا کہنے والا چندر سے کر خوبصورکشوں میں آیا خود کو بابا صاحب آمبیٹ کر کے ویچاروں کا اترادکاری بتانے والے ان نیتاؤں نے دسکوں تک بابا صاحب کے ویچاروں کے ساتھ دھوکا کیا اور آج دلیتوں کو ایک ایسی دلدل میں دھکیلنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جہاں ان کی جندگی اور موت کا فیصلہ مسلم سمودائے کے لوگ کریں گے دلیت سماج کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے کیے نیتا اپنی راج نیتی کے لیے انہیں کس دلدل میں دھکیل لے ہیں دلیت مسلم ایکتہ کے نام پر انہیں ایسے بند اندھیرے کمرے میں دھکیل آ جا رہا ہے جہاں ان کی جندگی چند سانتی پیریہ گنڈوں کے رحموں کرم پر ٹکی ہوگی بابا صاحب نے اس سمجھ سکو اجادی سے پہلے ہی پہچان لیا تھا اپنی کتاب پاکستان and the partition of india میں ڈاکٹر امبیڈ کر جی نے ساپ لکھا تھا کہ مسلمان ماناو ماتر کے بھائیچارے میں وشواس نہیں کرتے اسلام میں بھائیچارے کا صدھان ماناو جاتی کے بھائیچارے سے الگ ہے یہ مسلمانوں تک سیمیت بھائیچارہ ہے سمودائے کے باہر والوں کے لیے ان کے پاس دسمنی نفرت ویتری شکار کے شیوہ کچھ نہیں ہے اب یہ بھی وقت ہے کہ سماج ویرودی طاقتوں کے سڑی انتر کو سمجھے یہ سماج میں وگڈن کھڑا کرنا چاہتی ہے بابا صاحب کے سندیش کو آتم ساتھ کرے ان کی لکھی کتابیں پڑے وامن میسرام راکھی روان جگنیش میوانی مین آم کھیڑے جیسے آشتین کے ساپوں سے بچے جو امبیڑکر جی کا نام لے کر دلیت مسلمی اکتہ کا ڈھونگ کر کے اپنی راجنیتی کر رہے ہیں جبکہ بابا صاحب کبھی بھی دلیت مسلمی اکتہ کے پکشدر نہیں رہے